اسلام علیکم اسلام علیکم یہ خلیق مرزا اور خلیق مرزا اوفیشل آج ہم CS001 کا لیکچر نمبر 2 سے سٹارٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اسی ویڈیو میں ہم لوگ تین چیپٹر جو ہیں یا چار چیپٹر جو ہیں وہ کور اپ کر لیں تو جلتے ہیں جلدی سے شروع کرتے ہیں اس کو سب سے بہل چیز یہ ہے کہ کی بورڈ کے بارے میں بتایا کی بورڈ کیا ہے تو یاد رکھیں ٹاپک کا نام کیا جی انپوٹ تو انپوٹ کیا ہے جی انپوٹ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے ہم کمپیوٹر کے اندر میسیج اپنا بھیجتے ہیں اور اس میں جو ہے سب سے پہلے چیز امپورٹنٹ چیز ہے کی بورڈ تو کی بورڈ کی جو ڈیفینیشن ہے بسی کے لیے ہمارے سامنے ہے کہ ایٹیز ان انپوٹ ڈیوائز تو گیو کمپیوٹر سم انپوٹ کہ یہ ایک انپوٹ ڈیوائز ہے جس کے ذریعے سے ہم کمپیوٹر کو کیا دیتے ہیں ایک انپوٹ دیتے ہیں تو جسٹ اتنی ہی اس کی ڈیفینیشن اس کو یاد رکھیں کہ کی بورڈ کا کام کیا ہوتا ہے نیکسٹ ہم پڑھیں گے کی بورڈ کی ٹائپس کے بارے میں کہ کی بورڈ کی ٹائپس کون کون سے ہوتی ہیں سب سے پہلے جناب ہمارے پاس اس میں آ جاتا ہے بیسک کی بورڈ کیز کہ بیسک کیز کتنی ہوتی ہیں اگر آپ کو یہ ایم سی کیوز میں چیزیں پوچھی جائیں گی بیسکلی جو اس میں ٹاپکس ہیں جو ہم کور کر رہے ہیں اس میں پوچھ سکتے ہیں آپ کو ایم سی کیوز کہ بھرکٹر کی اکیز کا کیا کام ہے نومیریک کیز کیا ہوتی ہیں سکرول کی کیا ہوتی ہے الفہ بیٹس کیا ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو ان چیزوں کو آپ نے صرف وقت صرف یاد رکھنا ہے کہ یہ کیا ہوتے ہیں اس کو رٹا نہیں لگانا یاد نہیں کرنا کچھ بھی اس کو پورا پورا رکھیں اتنا زیادہ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آگے جا کے میں بتاؤں گا آپ کو کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو پیپر کے لیے تیار کرنی ہے اپنی اچھا جی بیسک کیوز میں جو کتنی کیز ہوتی ہیں جی 104 کیز ہوتی ہیں سٹینڈرڈ کیوز میں یاد رکھے گا کہ ہم لوگ جو نارملی کیوز کرتے ہیں اس کو ہم لوگ سٹینڈرڈ کیوز کہتے ہیں اچھا اس میں لفظ آتا ہے کی سٹروک کا کہ بھئی کی سٹروک کیا ہوتی ہے تو کی سٹروک ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہمارے کی بورڈ پر جب ہم کوئی بٹن دبا کر چھوڑتے ہیں جیسے میں نے بھی یہ دبایا میں ڈاؤن ایرو کرتا ہوں دبا کر چھوڑا میں نے تو یہ میں نے کیا کیا ہے کی سٹروک تو یہاں پر لکھا ہوئے پریسنگ دیکی ونس اینڈ ریلیزنگ کہ ایک دفا دبا کر چھوڑ دینا ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے کی سٹروک کہلاتا ہے نیکس سنگ آتے تھے کریکٹر کیز کہتے ہیں جی کریکٹر کیز کیا ہوتی ہیں کہ اچھا جی اس میں جو ہے کہتے ہیں آپ کی بورڈ میں جو اے بی سی لکھی ہوئی ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کریکٹر کیز ٹھیک ہے اور اس میں کچھ باتیں ہیں یہ لائن میں کہ اس میں ہم لوگ سمال لیٹر بھی لکھ سکتے ہیں ہاں سمال لیٹر کیسے لکھنا ہے اور کیپٹل کیسے لکھنا کہتے ہیں کہ اگر آپ کیپٹل لکھنا چاہتے ہیں تو کیپس لکھ کو ایک دفعہ دبا لیں آن کر لیں اس سے آپ کی جو کیز ہیں وہ اپر کیز میں لکھی جائیں گی یعنی کیپٹل لیٹرز میں اگر آپ کیپس لکھ کو بند کر دیں گے تو پھر آپ کی جو اے بی سی ہے جو الفابیٹس ہیں وہ سمال لیٹر میں لکھی جائیں گی ہاں اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ شفٹ کو دبا کر رکھیں ٹھیک ہے تو پھر آپ ٹائپ کریں گے اگر تو آپ کی جو کیز ہیں وہ کیپٹل میں لکھی جائیں گی نمیری کیز کے بارے میں جانتے ہیں کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ون سے لے کر تو زیرو تک جو ہے ہمارے کی بورڈ میں ہمیں ملتی ہے بعض لفعہ لیپ ٹاپس میں صرف ایک ہی جگہ پر جو ہے نمبر کیز دی گئی ہوتی ہیں بارہ نورمالی جو سٹینڈرڈ کی بورڈ ہے جو ہم لوگ مارکیٹ سے لے کر آتے ہیں اور اس کو وائر لگاتے ہیں گمیٹر کے ساتھ اس میں دو جگہ پر جو ہے نمیری کیز دی جاتی ہیں رائٹ سائٹ پر اور ایک الفابیٹ کیز کی اوپر اوکے تو اس کے ساتھ ہمیں کیا ہے کہتے ہیں نمیری کیز کے ساتھ ہمیں کچھ سیمبلز دیے جاتے ہیں کچھ پنکچویشن مارکس ہمیں ملتے ہیں جب ہم شفٹ کی کا استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم آگے ٹاپک میں جا کر پڑھیں گے کیا ہوتا ہے فی الحال اس کی پہچان یہی ہے کہ نمیری کیز میں ہمارے پاس نمبرز آ جاتے ہیں اب کہتے ہیں یہ اس کی کچھ اگزیمبلز ہے کہ نمبرز سے کیا مراد ہے کہ یہ نمبرز ہم یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا کی بورڈ دیکھیں اس وقت اگر آپ کے پاس موجود ہے اگر آپ کمپیوٹر پر ہی لیکچر سن رہے ہیں یا لیپٹاپ پر سن رہے ہیں تو پلس مائنس کے جو نشان ہے وہ ہمارے اس نمبر کیز کے ساتھ ساتھ پڑے ہوتے ہیں لگی ہوتے ہیں وہاں پہ ہم اس کو دبا سکتے ہیں جیسے اس میں ڈیوائیڈ آ جاتا ہے ملٹیپلائی آ جاتا ہے مائنس پلس آ جاتا ہے تو ہم ان کا استعمال بھی کر سکتے ہیں سپیشل کیز کیا ہوتی ہیں کیا کرتے ہیں سپیشل کیز کہتے ہیں سپیشل کیز کیوں کہتے ہیں جی کہ جب ہم اس کیز کے ساتھ کسی اور کی کو استعمال کریں گے تو وہ کوئی خاص قسم کا کام کرے گا مثال کے طور پر میں اگر یہ لائن کو سیلیٹ کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو کاپی کروں کی بورڈ سے تو مجھے کنٹرول کی دبانا پڑے گا ساتھ میں سی کو کر میں پریس کروں گا تو کیا ہو جائے گا کہ ایک سپیشل کام کرے گا کہ میرے اس ٹیکسٹ کو کوپی کر لے گا اسی طرح سے اگر ہم شفٹ دبا کر رکھیں ٹھیک ہے کیونکہ شفٹ جو ہے وہ سپیشل کی آتی ہے تو میں نے اوپر ذکر کیا کہ اس سے ہم لوگ اس کو اپر کیس میں یعنی کیپیٹل لیٹر میں لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سپیشل کیس کا کام ہوتا ہے اسکیپ کی ہمارے پاس واحد ایسی کی ہوتی ہے جو کہ کی بورڈ کے ٹاپ لیفٹ کارنر پہ ہمیں ملتی ہے ٹھیک ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کے اسکیپ کر جانا یعنی اس کسی بھی پروگرام کو بند کر دینا ایکزٹ کر دینا تو اگر آپ کوئی سافٹر یوز کر رہے ہیں جیسے گوگل کروم آپ اوپن کر لیں اور اسکیپ کو دبائیں گے تو آپ کا جو گوگل کروم بند ہو جائے گا یعنی اس سے ایکزٹ کر جائے گا فنکشن کیز جو ہے ہمارے کی بورڈ پہ وہ ایف ون سے لے کر کے ایف ٹویلو تک جو موجود ہوتی ہیں اور یہ ہر ایک کی جو ہے آپ کوئی نہ کوئی خاص فنکشن کرتی ہے جیسے اگر آپ اپنے کی بورڈ پہ ایف فائف دبائیں گے تو آپ کا پیج ریفریش ہو جائے گا اگر آپ ایف ون دبائیں گے تو آپ کا جو ہے ایک ہیلپ ونڈو اوپن ہو جائے گی ایف ٹو دبائیں گے اگر تو آپ کسی بھی فائل کو ری نیم کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ ہر ایک فنکشن کی کی کوئی نہ کوئی فنکشنالیٹی موجود ہوتی ہے تو یہ صرف اس کا کام ہوتا ہے ایرو کیز آپ کے کی بورڈ پہ چار طرح انگی ہوتی ہے جس کو ہم لوگ اپ ڈاؤن لیفٹ اینڈ رائٹ ایرو کیز کے نام سے جانتے ہیں نیکسٹ آتا ہے جو نمیرک کی پیڈ اب جو کی پیڈ کی جب بات آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو سٹینڈر کی بورڈ ہے جو آپ کی لیب میں کمپیوٹر میں ایک ساتھ جو اٹیچ ہوتا ہے وائر کے ساتھ جو ہم بزار سے خرید کر لے کر آتے ہیں اس کی رائٹ سائیڈ کی اوپر بالکل رائٹ سائیڈ کی اوپر جو ہے ایک سائیڈ پہ کچھ بٹنز موجود ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کی پیڈ اکثر یہ آپ نے بینکس میں دیکھا ہوگا کہ وہ بڑی جلدی سے اسلام نمبرز لے کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی وہ کی پیڈ مانگواتے ہیں نمیریکلی اس میں جو ہے کہتے ہیں جی on the right side a separate area is reserved for numeric keys کہ پھر نمبر کیز کے لیے ایک علاقہ سا حصہ بنایا جاتا ہے رائٹ سائیڈ کی اوپر جس میں نمبرز تو ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ plus minus multiply divide enter dot اور نمبر num lock key جو ہے وہ موجود ہوتا ہے تو آپ سے پوچھ سکتے ہیں بھئی question paper میں کہ نم کی پیڈ کے اندر ہمارے پاس کون کون سے keys موجود ہوتی ہیں تو یہ نام آپ نے یاد رکھنے ہیں space bar key ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر آپ space لینا چاہتے ہیں وقفہ gap لینا چاہتے ہیں کسی بھی دو لفظوں کے درمیان تو وہ آپ اس key کے ساتھ لے سکتے ہیں basically یہ ایک horizontal wide key keyboard کے اوپر سب سے جو بڑا button ہوتا ہے اس کو ہم لوگ space باہر کہتے ہیں punctuation keys جو ہیں وہ آپ کے پاس alphabet keys کے ساتھ enter key کے left side کے اوپر جو ہے موجود ہوتے ہیں جس میں آپ لوگ brackets دیکھ سکتے ہیں commas دیکھ سکتے ہیں semicolon less than greater than question mark کا نشان دیکھ سکتے ہیں ان کو آپ punctuation keys کہتے ہیں اچھا جی enter key کا کام کیا ہوتا ہے enter key کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو next line کے اوپر لے جاتا ہے اگر آپ کو software استعمال کر رہے ہیں جیسے first کریں جی میں یہ software استعمال کر رہا ہوں اگر میں یہاں بہر ہوں اس line پہ line number 7 پہ اور line number 8 پہ جانا چاہتا ہوں تو میں enter key press کروں گا تو مجھے next line پہ لے آئے گا application key کیا ہوتی ہے application key basically آپ کے پاس arrow keys ہے اس کے left side پہ اگر آپ دیکھیں گے تو control key ہوگی اور control key کے ساتھ ہلا جو button ہے جو ایک box کی صورت میں بنا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ application key کہتے ہیں okay toggle keys کیا ہوتی ہیں جی toggling basically caps lock num lock and scroll lock keys تو یہ تین ایسی keys ہے جن کو ہم لوگ toggle keys کہتے ہیں caps lock اگر ہم on کریں گے تو ہمارے پاس جو alpha bets ہیں وہ capital میں لکھے جائیں گے اگر off کر ایک دفعہ پریس کرتے ہیں تو numeric keypad right side پہ کی board ملتا ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب اگر num lock آپ کا بند ہے تو آپ ان keys کو استعمال بھی نہیں کر سکتے scroll lock کا کام یہ ہوتا ہے بیسیکلی کہ جب آپ scroll lock کو ایک دفعہ open کر دیں گے تو آپ key board key print screen سے مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ ایک page open ہے اور اتنا ہمیں page دکھ رہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ اتنے حصے کا screen shot لے لیں یا اتنے حصے کو capture لیں تو اس کے لیے آپ nے print screen کا button ہے آپ کے keyboard پہ جہاں پہ آپ کی special keys یعنی insert home page up delete end or page down کے 6 button arrow keys کے اوپر موجود ہوتے ہیں تو ان کے اوپر تین button ہے جس میں سب سے پہلے button کی اوپر لکھا ہے PRTSCN یعنی print screen تو اس کو insert اور overwrite characters within a word is called insert کی تو اس کی definition ہے اس کو آپ نے یاد کر لینا next آرہ home key end key اگر آپ first کھنے یہ میرا mouse pointer ہے یہاں blink آرہا جہاں اگر میں home کی دباؤں تو یہاں سے آ کر start میں آ جائے گا اگر میں end key کو دباؤں تو آخر لائن کے چلا جائے گا تو یہ home key اور end key کا کام ہوتا ہے page up key اور page down key اس کا نام ہی ہمیں بتا رہا ہے پیج کو آپ پیج up key دبائیں گے پیج اوپر چلا جائے گا پیج down کریں پیج ہمارا نیچے کی طرف آ جائے گا اس کی movement کے لئے ہم لوگ pages keys جو ہیں وہ use کرتے ہیں delete key basically کسی بھی چیز کو کسی بھی file کو delete کرنے کی لئے استعمال ہوتی ہے backspace key ہوتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی چیز غلطی سے type ہوگی ہے جیسے میں یہاں پر 1 2 3 4 5 لکھ دی ہے تو backspace key کو میں keyboard زکر میں نے پہلے کر لیا اوپر ان کا استعمال ہم کیسے کر سکتے tab key is a typing key and used to put more than one space within characters and words tap key سے مطلب یہ ہے جیسے میں اگر مثال دے رہا ہوں میں ان دونوں 2 اور 3 کے درمیان میں اپنا cursor لے آتا اور space bar لیکن جب میں tap دباؤں گا اب دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ gap آ رہے تو tap کی یہ کرتا ہے کہ وہ space bar سے زیادہ gap کو لے کر چلتا ہے تو یہ ہمارا تھا lecture number 2 اب ہم کرنے جا رہے lecture number 3 lecture number 3 میں ہمارے پاس input devices اوپر ہم نے کرسر مووو کر رہا اس کو ہم کہتے ہم پوائنٹ ڈیوائس اس کے بارے میں پڑھیں گے کہتے ڈیوائس ڈیوائس ڈیوز 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 یعنی آپ کسی بھی چیز کی اگر کوئی موس لے کر جاتے ہیں اس کا پوائنٹ لے کر جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جیو کسی جیو پوائنٹ کر نا یعنی موس کو اگر آپ استعمال کرنا ہے تو اس کو کسی ٹھوس جگہ پہ آپ نے لازمی رکھنا ہے then آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں موس کے button ہے موس کے دو button ہوتی ہے right left button ہوتا ہے then آتا ہے موس pad موس pad کہتے ہیں جس pad کے اوپر آپ نے موس کو رکھنا ہے اور اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے موس pointer کو arrow بھی کہتے ہیں کر سر بھی کہتے ہیں جس کے ساتھ میں select کر رہا ہوں اس کو موس pointer کہتے ہیں کر سر بھی کہتے ہیں یہ کیا کرتے ہے یہ پوزیشن شو کرتے کہ یہ اس وقت کہاں پر ہے next track ball یہ تصویر میں آپ ہلکا سا red ball دیکھ سکتے اس کو کہتے ہے track ball okay track pad and obviously track ball pad basically وہ ہی جس کے اوپر track ball کو رکھ use کریں گے track ball اس touch pad بھی پوائنٹ device consisting of sensitive surface that translate the motions of user's finger to our relative position on screen یعنی روٹیٹ گے ہم نے تو maus کو پورا گھمانا بڑھتا لیکن track pad ہوتا ہے basically اس کے اوپر سرف آپ نے finger کو روٹیٹ کرنا ہوتا گھمانا پھر آنا ہوتا ہے تو pointer move کرتا اس کے ساتھ track ball کیا چیز ہے track ball is a pointy device with ball placed in a socket microphone is used to input the sound to computer it is used in motion pictures radio and television broadcasting دیکھیں آپ نے hand fill لگائی ہوتی ہے basically وہ microphone ہے یا اگر headphone استعمال کیا ہے تو وہ microphone کا کام کرتا ہے کہ computer کے ذریعے آپ کے کانوں تک آواز کو پہنچاتا ہے یا آپ بولتے ہیں جب mic میں تو then آپ کے computer کو آواز جاتی ہے اس کی example ہمیں دی گئی ہے radio وغیرہ scanner ہے جس scanner ایک device ہے جو کہ آپ کی چیزوں کو مثلا تصویروں کو کوئی پیپرز ہیں ان کو کیا کرتا ہے اور آپ کے computer میں بھیج دیتا ہے next آرہ digital camera جس کو weب cam بھی لیکچر نمبر آرہا ہے 4 ٹھیک لیکچر 4 بات ہم کریں کہ output کے بارے میں پہلے ہم نے ذکر کیا input کا output چیزیں وہ ہوتی ہیں جو آپ دکھائی جاتی ہیں جو آپ کو ظاہر کی جاتی ہیں یا computer سے باہر آتی ہیں سب سے پہلے چیز کیا ہے computer کا output کیا ہوتا ہے it means taking something out from the computer out مضیبہ computer جو آپ باہر تک دیتا ہے جیسے آپ printer سے print نکالتے ہیں paper آپ کو کیا ہوتی ہے computer کے اندر پیج open کیا ہوتی ہے فائل open کی ہوتی ہے وہ فائل کو ہم کہتے ہیں جی print آپ کریں اس کا تو printer کام ہمارا کرتا آسان اور ہمیں اس paper کی اوپر سارا print کر کے output دیتا ہے آپ کہتے ہیں یہ output کی دو types ہیں اس کو یاد رکھئے گا کون کو ٹائپ ہے soft copy and hard copy soft copy کیا ہوتی ہے hard copy کیا ہوتی ہے ہم دیکھ لیتے hard copy کہتے ہیں paper آپ پکڑ سکتے ہیں چیزوں کو soft copy ہوتی ہے جو آپ computer کے screen تک دیکھتے ہیں یعنی ہم screen کو ظاہر سی بات software ہے اس کو نہیں چھو سکتے ہیں hard copy جو paper form میں آپ سے یاد کر لینا یہ examples ہیں کیونکہ paper میں پوچھ لیتے ہیں کوئی سی 3 output devices کا نام لکھیں تو آپ نے لکھنا printer monitor speakers یہ آسان ہے پروجیکٹر آپ کے پاس آجاتے ہیں printer کو discuss کر لیتے ہیں اور اس کی types کو discuss کر لیتے ہیں کہتے ہیں printer جو ہے output device ہے جو کہ images کو ہمیں output کر 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 ہمیں دیتا ہے اور آپ چیزوں کو جانتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ printer types کون کون تھی ہے سب سے پہلے آتا ہے dot matrix dot matrix is a dot spot of ink whereas a matrix is a particular arrangement of dots کہتے ہیں بیسی کلی ایک printer ہے جس dots جو ہیں چھوٹے جو dots مل کر آپ کو print کر نے میں کام دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ type writer کی طرح کام کرتا ہے اور اس میں چھوٹی pins لگی ہوتی ہیں اس لئے سے کام کرتا ہے اس speed کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ 300 characters per second print کرتا آگے line printer line printer کے بارے میں کیا ہے کہتے ہیں dot matrix printer ہے اس طرح یہ کام کرتا ہے just it prints a complete line at a time یعنی ایک وقت پہ صرف ایک line کو ہی print کرے گا then اس کے پاس دوسری line کو then تیسری line کو کہتے ہیں it contains a chain of pins that helps to print an entire line is superior in speed and quality یعنی بہترین قسم speed دیتا quality دیتا ہے print کرتے ہوئے دوران 1 minute کم سے 200 line print کرتا ہے سارا کچھ examples ہیں اس کو یاد رکھئے گا laser printer کیا کام ہے جی it produces high quality graphics basically جو آپ کے پاس color printer ہوتا ہے اس کا laser printer کرتے ہیں ٹھیک ہے جی high quality graphics دیتے ہیں by using the same technology as in photographing machine it prints a complete page at a time یعنی یہ کوئی lines کو نہیں کرے گا کوئی dots نہیں لگ گا بلکہ ایک وقت پورا صفحہ آپ کو print کر کے دے دے گا it can print up to 6 page a minute کے 6 pages 1 minute کے اندر اندر یہ جو ہے آپ کو کر دے دیتا ہے for printing laser printers use powder ink and that is available in cartridges cartridges basically کہ ink کھوٹی چھوٹی ڈبیاں ہوتی ہیں جس کے اندر کلرز بھرے ہوتی ہیں different جو ہے تو اس کے ایک آرڈنگلی پھر وہ print کرتا ہوتا ہے ink jant printer کا کام ہے it has nozzles which make dots to print ink jant printer are low in cost for example lex mark وغیرہ وغیرہ اس کی بہت چھوٹی سی جو ہے definition ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے دیکھ رہے نیک دفاع next thing is ہمارے پر monitors کیا ہوتی ہیں اور اس کی types کیا ہوتی ہیں دیکھیں جی ہمارے پاس screen پر چیزیں نظر آتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں display ٹھیک ہے جیسے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں مجھے سون رہے ہیں lecture کو اپنی youtube چلاتے ہیں mobile screen دیکھتے ہیں تو جو بھی چیز screen پر آتی اس کو display کہتے ہیں monitor منیٹر کیا ہوتا ہے وہ ٹی وی کی طرح بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ soft copies دکھاتا آپ کو جیسے ہم نے اوپر ذکر کیا تو soft copy کا hard copy کا so soft copy basically کون دکھاتا ہے monitor دکھاتا یعنی output آپ کو دے گا monitor کہتے ہیں like regular tv یعنی عام گھروں میں ٹی buttons ہوں گے جس کے ساتھ آپ adjustment کار سکتے ہیں display colors وغیرہ کی power button وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں monitor بتائیں تو دو بھائی types CRT monitors LCD monitors CRT monitors کون سے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر cathode rate tubes جو ہیں وی use ہو رہی ہوتی ہیں اور personal use کے لئے ہم لوگ گھروں میں استعمال کرتے ہیں LED LCD monitors liquid crystal display main چیز یہ ہوتی ہے کہ CRT اور LCD کی جو stand spots وہ پوچھتے ہیں کہ CRT کا مطلب کیا تو آپ نے کہنا cathode ray tube LCD کیا تھی liquid crystal display تو یہ وہ چیزیں ہوتی ان کو اپنے یاد رکھ لینا next thing is speakers اور ہم سارے ہی جانتے کہ speaker کا کیا کام ہوتا ہے کہ ہمیں sound باہر نکال کر دیتا next thing is multimedia projectors projectors basically اگر آپ کے campus میں projectors کا استعمال ہو رہا ہوگا تو ایک چھوٹی سی device ہوتی ہے جس کو ہم نے computer کے ساتھ attach کیا ہوتا ہے تو computer چھوٹی سی screen کو دیوار پر بڑا سا کر دکھاتا ہے اس کو projector کہتے ہیں یہاں پر لکھا enlarge display بڑا کر دکھا دیتا ہے اور کس طریقے سے کام کرتا ہے magnifying glass کے طور پر تو یہ تھا ہمارے چیزیں ہمیں ہمارے